اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے ایکسرسائز 4C یہ ہے جو ماتھمیٹکس بک 1D1 سیونتھ ایڈیشن جنور ایڈیشن ایسرسائز اور اس کا ہم کریں گے جو کوششن نمبر سکس کریں گے کوششن نمبر سکس کریں گے کوششن نمبر سکس کریں گے اور اس سے پہلے کی جو کوششن سے پہلے کروا چکی اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گے آپ وہاں سے دیکھ رہے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پرس کر دیجئے تاکہ آپ کو نیوانے والی ویڈیو اس کے بارے میں پتہ جال سکیں تو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس فرسٹ کوسٹن ہے اس میں کرنا کیا ایکس پرسی چھوٹا فالویں گے اس فریکشن اس سمپلیس فارم میں بس سامنے کرنا تو سمپلیس فارم میں ہم کس طرح کر سکتے ہیں پہلے بتا چکیئے بس آپ نے ڈینومینیٹر کو سیم کرنا ہے جیسے 2 اور 3 ہے تو 2 اور 3 کی ٹیبل میں کون سا ایسے نمبر ہے جو دونوں کی ٹیبل میں آتا ہے تو 6 دونوں کی ٹیبل میں آتا ہے تو ہم نے ڈینومینیٹر میں 6 بنانا ہے تو اس سے سٹارٹ کرتے ہیں سیون ایکس پلس 3 ڈیوائیڈڈ بائی 2 پلس 5 انگٹو 2 ایکس مائنس 5 ڈیوائیڈڈ بائی 3 ڈینومینیٹر میں ہم نے کیا بنانا ہے 2 3 سے 6 ہوتے ہیں تو اس کو ڈینومینیٹر اور نیومیٹر دونوں کو 3 سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں اور 2 سے 6 ہوتے ہیں تو اس کے ڈینومینیٹر اور نیومیٹر دونوں کو ہم کیا کریں گے 2 سے ملٹیپلائی کر دیں گے اب 3 7 سے 21 انٹو x پلس 3 ڈیوائیڈ بائی 6 پلس 5 2 سے 10 انٹو 2 x ڈیوائیڈ بائی 6 ٹھیک ہے جی تو ایسے کر دیں آپ دیکھیں آپ ڈینومینیٹر دونوں کا کیا ہو گیا ہمارے پاس سیم ہو گئے تو یہاں پہ ڈینومینیٹر میں ہو گیا ہمارے پاس 6 اور نیومیٹر میں آ گیا 21 into x plus 3 plus 10 into 2 x minus 5 21 into x کیا ہو جائے گا 21 x plus 21 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں تو 3 2's are 6 3 1's are 63 plus 10 2's are 20x minus 10 5's are 50 divided by 6 سید پہ اس کو آگے کر لیتے 21 x والی values کو ہم ایڈ کر لیتے 21 plus 20 کیا ہو جائے گا 41 x اور 63 میں سے 50 کو آپ minus کریں تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا یہاں پہ 13 آ جائے گا divided by 6 اس سے آگے فردر سال نہیں ہو سکتا اس وجہ سے ہمارے پاس اس کا آنسر ہے ٹھیک ہے جی اب نیکس شیٹ لے لیتے ہیں اس پہ ہم اس کا نیکس پارٹ کر لیتے ہیں ہمارے پاس اس کا بی پارٹ تو بی پارٹ میں یہاں پہ لکھ لیتے ہوں بی پارٹ ہے میرے پاس 3 x minus 4 divided by 5 minus 3 into x minus 1 divided by 2 ٹھیک ہے جی اس کو سلیپشن سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس اور اس کو دیا ہے 3 x minus 4 divided by 5 minus 3 into x minus 1 divided by 2 ٹھیک ہے جی اب ہم نے کیا کرنا ہے ڈینومنیٹر سیم کرنا ہے تو کون سا ایسا نمبر ہے جو 5 کی ٹیبل میں بھی آتا ہے 2 کی ٹیبل میں بھی آتا ہے تو وہ 10 نے ہمارے پاس تو ہم اس سے کیا کر دیں گے ملٹیپلائی کر دیں گے 5 سے اس کے ڈینومنیٹر کو بھی نیومنیٹر کو بھی اور ادھر جو ہے 5 ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو 2 سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو اوپر نیچے میں نے اسے 2 سے ملٹیپلائی کر دیں اور اس کو میں نے 5 سے ملٹیپلائی کر دیں تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا میرے پاس 2 3 x 6 x minus 2 4 x 8 divided by 5 2 x 10 minus 3 اس کو پہلے میں تر ملٹیپلائی کر دیتے ہیں تو یہ میرے پاس ہو جائے گا 3 x minus 3 multiply by 5 divided by 10 اب denominator سیم ہو گیا تو نیچے لکھ لیتے ہیں 10 اوپر آ جائے گا میرے پاس 6 x minus 8 minus ابھی بریکٹ میں ہی رہنے دیتے ہیں 5 into 3 کیا ہو جائے گا 15 x minus 5 3 is a 15 اب بریکٹ کو ہم اوپن کر لیتے ہیں 6 x minus 8 minus 15 x minus minus plus 15 divided by 10 ٹھیک ہے جی اب ہم کیا کر لیتے ہیں x والی values کو الہدہ کر لیتے ہیں 6 x minus 15 x minus 8 plus 15 divided by 10 تو یہاں پہ کیا کرنا ہے ہم نے plus minus minus ہوتا ہے جب نیکس شیٹ لیتے ہیں اس پہ ہم کیا کر لیتے ہیں اس کا نیکس پارٹ جو ہے وہ ہم کر لیتے ہیں تو یہاں میں لکھ لیتے ہوں اس کا نیکس پارٹ ہے جس سی پارٹ ہمارے پاس ہے تو سی پارٹ ہے جی ہمارے پاس کے 3 into z minus 2 divided by 4 minus 4 into 2 z minus 3 divided by 5 تو اس کا سلوشن سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بلکل ایسی کرنا ہے بس ڈینومنیٹر کو ہم نے سیم کرنا ہے تو 3 into z minus 2 divided by 4 minus 4 into 2 z minus 3 divided by 5 اب ڈینومنیٹر ہم نے سیم کرنا ہے تو 4 5 the 20 ہوتے ہیں تو اس کے ڈینومنیٹر کو ہم 5 سے ملٹیپلائے کر دیتے ہیں اور اس کے ڈینومنیٹر کو بھی ہم 5 سے ملٹیپلائے کر دیتے ہیں اسی طرح 5 4s ہوتے ہیں تو اس کو اوپر نیچے ہم 4 سے ملٹیپلائے کر دیتے ہیں تو یہ میں پاس ہو جائے گا 5 3 is a 15 z minus 2 divided by 5 4s a 20 ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 4 4s a 16 2 z minus 3 divided by 20 یہ ہوگیا ہمارے پاس اب 15 z minus 30 divided by 20 minus 16 کو ہم یہاں پہ کیا کر دیتے ہیں 2 سے ملٹیپلائے کر دیتے ہیں تو یہاں پہ کیا ہمارے پاس ہو جائے گا 32 z اور minus minus plus 16 3 z ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 48 یہاں پہ لکھ دیتے ہیں 48 divided by 20 اب ڈینومنیٹر ہمارے پاس سیم ہوگیا نیومنیٹر میں آ جائے گا 15 z minus 30 اور ہمارے پاس یہاں پہ ہو جائے گا minus کیونکہ یہ minus sign میں اندر ملٹیپلائے کر دیتے ہیں تو اس وجہ سے یہ میں پاس ہو جائے گا یا اس کو بریکٹ میں پہلے آپ لکھ لیں کیونکہ 16 کو ہم اندر ملٹیپلائے کر رہے ہیں پہلے پہلے بریکٹ میں لکھنے بعد ہم minus sign کو اندر ملٹیپلائے کر دیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا minus 32 z minus minus plus 48 ٹھیک ہے اب ڈینومنیٹر سیم ہے اب z والی ویلیوز کو حملہ دہ کر لیتے ہیں 15 z minus 32 z minus 30 plus 48 divided by 20 ڈینومنیٹر سیم ہے تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا پلس ,مائنس ,مائنس، تھورٹی ٹو میں سے 15 کو مائنس کریں تو ہمارے پاس یہاں پر کیا بچتا ہے ملٹیپلائے پر سے 17 اور بریکٹ میں سے مائنس ہے جیسے مائنس سیونٹین زیٹ اور فورٹی ایٹ میں سے 30 کو مائنس کریں تو ہمارے پاس یہاں پر کیا بچتا ہے 18 بچتا ہے پلس 18 ڈیوائیڈیڈڈ پر 20 اسے آگے فردر سال نہیں ہو سکتا ہے اس وجہ سے یہ ہمارے پاس اس کا آنسر ہے یہاں پہ سی پارٹ بھی سال ہوگا ہم کرتی اس کا نیکس پارٹ جو کہ ہمارے پاس ہے اس کا دی پارٹ تو دی پارٹ ہے ہمارے پاس کے 2P-4Q divided by 3 minus 3 into 2P plus Q divided by 2 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس کا سلوشن سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس ہے جی 2P-4Q divided by 3 minus 3 into 2P plus Q divided by 2 اب ہم نے کیا کرنا دینومنیٹر سیم کرنا ہے تو 3 2's a 6 ہوتے ہیں تو اس کی دینومنیٹر کو بھی نیومریٹر دونے کو 2 سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں اور 2 3's ہوتے ہیں تو اس کو اپر نیچے ہم 3 سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں 2 2's a 4P-4Q divided by 6 minus 3 3's a 9 2P plus Q divided by 6 اب دینومنیٹر ہمارے پاس کیا ہو گیا ہے سیم ہو گیا ہے تو ہم نیچے لکھ دیتے ہیں 6 اور نیومریٹر میں لکھ دیتے ہیں 4P minus 4 4's a 16Q minus 9 2's a 18P اس کو P لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور minus plus minus کیا ہو جائے گا 9Q اب P والی ویلیوز کو لیدہ کر لیتے ہیں 4P minus 18P minus 16Q minus 9Q divided by 6 تو یہ مارے پاس کیا ہو جائے گا 4P minus اگر ہم کریں اس میں سے 18P تو مارے پاس کیا ہو جائے گا minus 14P اور minus 16Q minus 9Q minus minus plus ہوتا ہے 16 plus 9 کیا ہو جائے گا مارے پاس 25 تو minus 25Q divided by 6 اس سے آگے پردر یہ سوال نہیں ہو سکتا ہے اس وجہ سے کہ ہمارے پاس اس کا آنسور ہے اب ہم کرتے ہیں اس کا next part جو کہ ہمارے پاس ہے اس کا E part اور وہ اس ویڈیو کا last part ہے تو E part ہے ہمارے پاس minus 2B divided by 3 minus 3 into A minus 2B divided by 5 تو اس کا solution ہم start کرتے ہیں ہمارے پاس ہے minus 2B divided by 3 minus 3 into A minus 2B divided by 5 denominator سیم کرنا ہے تو 3 5s of 15 ہوتے ہیں تو اس کو اوپر نیچے ہم کیا کر دیتے ہیں 5 سے multiply اور اس کو اوپر نیچے کیا کر دیتے ہیں ہم 3 سے multiply تو 5 2زا کیا ہوتا ہے 10 تو minus 10B divided by 15 minus ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 3 3زا 9 a minus 2B divided by 50 تو denominator میں آگیا 15 numerator میں آ جائے گا minus 10B minus 9A plus 9 2زا 18B ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارے پاس تو اب یہاں پہ کیا آ جائے گا minus 9A اور B والی values کو لیدہ کر دیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا divided by 15 تو یہ ہو جائے گا minus 9A plus 8B divided by 15 اس سے آگے فردر یہ solve نہیں ہو سکتا اس وجہ سے یہ ہمارے پاس اس کا آنسر ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پرس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیو اس کے بارے پتہ جل سکے اور اپنے فرنس کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور ان کو بھولے گا مجھے سبسکرائب کر دیں اور جو میرے سیکنڈ چینل ہے اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ہے اس کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اور اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھے گا اللہ حافظ